موسیقی اور اگر کسی دن بھول جائیں تو قاسم سوری صاحب کان میں بتا دیتے ہیں کہ جناب ذرا تھوڑا سا تقریر کے اندر اسلامیک ٹچ بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اسلامیک ٹچ دے دیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنا جب اقتدار سے نکلے تو انٹی امریکن ٹچ دیا اور اس کی بنیاد رکھی انہوں نے امریکی سازش کی بنیاد پر جو اب وہ والا جو انٹی امریکن ٹچ ہے وہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اثر کھوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں سوال آتا ہے ذہن میں کہ یار ڈیڑھ مینہ ہو گیا اگر واقعتاً یہ امریکی سازش کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے اور مران خان صاحب واقعی امریکی سازش کے ذریعے اقتدار سے باہر نکلے تھے تو پاکستان پر تو ڈالروں کی برسات ہو جانی چاہیے تھی آئی ایم ایف کو تو فوری طور پر پاکستان کے موقف کو تسلیم کرنا چاہیے تھا انہیں رہتیں دینی چاہیے تھیں لیکن یہ کیا ہوا کہ نہ ڈالر آ رہے ہیں نہ امریکہ مان رہا ہے لہٰذا یہ انٹی امریکن ٹچ اب وقت گزرنے کے ساتھ اپنا اثر کھو رہا ہے تو ضرورت تھی کہ کوئی نیا ٹچ دیا جاتا اور نیا ٹچ کے لیے بنیاد ان کو مل گئی اور ایک وفت تھا جس کی اسرائیلی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہو گئی ملاقات اور اس ملاقات کی تصدیق بھی کر دی اسرائیلی پریزیڈنٹ نے اور اس کے نتیجے میں امران خان صاحب نے تینوں ٹچز کا ایک مرقب بنا دیا اور وہ بنا دیا اسرائیلی ٹچ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس ٹچ کے اندر یعنی اسرائیلی ٹچ کے اندر پچھلے تینوں مرقبات شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے عوام کی جو سنٹیمنٹس ہیں جو جذبات ہیں یقینی طور پر وہ انٹی اسرائیل ہی ہیں ہر ایک شخص چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے انتہا پسندانہ سوچ رکھتا ہے اور اس کی وجہ ہے اسرائیل کے فلسطینیوں کے اوپر مظالم اور خاص طور پر قبلہ اول یعنی مسجد اقصہ اور وہاں پر کیے جانے والے اقدامات یقینی طور پر ہر ایک پاکستانی ہر ایک مسلمان کو متاثر کرتے ہیں لہذا امران خان صاحب نے اب سوچا کہ جناب میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر لوگ اسلام کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ٹچی ہیں لہذا ان کو ایک ایسا ٹچ دیا جائے جو انٹی امریکن ٹچ بھی ہو اس کے اندر اسلامیک ٹچ بھی ہو اور وہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے سر پہ آ کر گر جائے اور وہ تھا اسرائیلی ٹچ اور ساتھ ساتھ امران خان صاحب نے موجودہ حکومت پر الزام بھی لگا دیا کہ جناب یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور بنیادی طور پر یہ جو وفت کی ملاقات ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے لیکن کیا کیجئے امران خان صاحب نے انفیکٹ یہ بیان جاری کر کے یہ تقریر کے اندر اسرائیلی ٹچ دے کے اپنا گناہ شباز شریف صاحب کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی ہے یقینی طور پر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیسے ایک خبر ہے پرانی خبر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس وقت وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس جو تصویر ہے یعنی یہ جو سکرین شاٹ ہے اس کی اوپر وضع طور پر ہائلائٹ کیا گیا ہے وہ ایک پورشن جو بنیادی طور پر اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو وفت گیا تھا بنیادی طور پر اس کی جانے کی جو منظوری تھی یہ امران خان صاحب کے دور حکومت میں دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں رہائش پذیر واحد جو یہودی بشندہ تھا اس نے انفیکٹ امران خان صاحب کی حکومت سے وزارت خرجہ کے ذریعے اور وزارت داخلہ کے ذریعے اس بات کی درخواست کی تھی کہ میں اسرائیل جانا چاہتا ہوں لہذا مجھے خصوصی پرمیشن دی جائے کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر واضح طور پر یہ بات منچن ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے کارامت ہے یعنی اگر کسی پاکستانی نے اسرائیل جانا ہے تو وہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل نہیں جا سکتا کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ پر اسرائیلی ویزا نہیں لگ سکتا لہذا یہ جو وقت گیا تھا یہ تمام کے تمام امریکن سٹیزنز ہیں لیکن یہ پاکستانی نجاد امریکی سٹیزنز ہیں اور امریکی پاسپورٹ کے ذریعے یہ گئے تھے تلہ بیب یعنی اسرائیل اور وہاں پر جا کے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں انہوں نے وہاں پر جا کے باتیں شاتے بھی کی ایک پاکستانی جس کا بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی وی کا ملازم تھا اور سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتا رہا ہے اور وہ وہاں پر گیا ہے لہذا اس کو شباز شریف صاحب کی طرف سے خصوصی اشیر باد ملی اور چونکہ امریکہ نے حکم دیا تھا پاکستان کو کہ تم نے اب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے لہذا یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے چار صدہ میں چونکہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکی اشیر باد کے ساتھ ذریعے آئی ہے لہذا شباز شریف صاحب نے فوری طور پر پی ٹی وی کے بندے کو کہا کہ جاؤ تم جا کر ملکے آؤد اگر شباز شریف صاحب نے امریکی اشیر باد پر کرنا تھا تو ان کو پی ٹی وی کا بندہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اب وہ وزارتے خارجا کے کسی تھرڈ سیکٹری کو فورٹ سیکٹری کو جوائنٹ سیکٹری کو بھی بھجوا سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ احمد قریشی صاحب جب گئے تھے اسرائیل تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹس کے اوپر اس تارے چیزوں کی بہت زیادہ تفصیلات لکھی بھی تھی اور احمد قریشی صاحب بھی بنیادی طور پر امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہی ہیں اور عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ احمد قریشی صاحب پی ٹی وی کے امپلائی ہیں اور وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں تو پھر اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ احمد قریشی صاحب پی ٹی وی کے اندر آخر آئے کب تھے انہوں نے ملازمت کب لی تھی اور عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر بھی وہ کیا پی ٹی وی کے امپلائی رہے تھے تو یہ تمام چیزوں کے جواب بھی پھر عمران خان صاحب کو دینے پڑیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو پینڈورا باکس کھولا ہے اور جس طریقے سے شباہ شریف صاحب پر الزام لگایا ہے وہ بنیادی طور پر اپنے نیریٹیو کو ایک نیا ٹچ دینے کی کوشش کے سوا اور کچھ نہیں ہے کیونکہ تمام کی تمام حقائق عمران خان صاحب کی باتوں کی سو فیصد نفی کرتے ہیں اور یہ خاص طور پر عمران خان صاحب نے اسرائیلی ٹچ اس موقع پر دیا کہ جب ایک جانب چار صدہ کے اندر عمران خان صاحب اپنے ورکرز کے انوینچن سے خطاب کر رہے تھے تو اسی ٹائم شباہ شریف صاحب اور مریم صاحبہ مانسیرہ کے اندر جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور وہاں پر خطاب کو چکے ان کو تھوڑا سا انہوں نے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرنی تھی لہذا انہوں نے لوگوں کے اندر جو ایک انٹی اسرائیلی ٹچ ہے اس کو اُبھارنے کی کوشش کی تاکہ وہاں پر حاضری کو کچھ عمران اور اس کو کسی طریقے سے متاثر کیا جا سکے لوگوں کی حاضری کو اور جو شباہ شریف صاحب کا دورہ ہے مانسیرہ کا اس کے امپیکٹ کو منیمائز کیا جا سکے شباہ شریف صاحب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بیان دا کر اور یہ وجہ ہے کہ جب شباہ شریف صاحب نے وہاں پر خطاب کیا تو شباہ شریف صاحب نے بھی بنیادی طور پر اپنا جو خطاب ہے وہ یوٹن ماسٹر کے اردگرد ہی محدود رکھا اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ترقی دینے والا یا ترقی دینے والا نواز شریف چاہیے آپ نے مجھے منتخب کرنا ہے یعنی نواز شریف صاحب کو منتخب کرنا ہے یا یوٹن ماسٹر کو آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ آپ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ایسا شخص جو انا پرست ہے جھوٹا ہے اور جس کے دور کے اندر مہنگائی آسمان سے باتیں کرتی رہی جو یوٹن پر یوٹن لیتا رہا ایک کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے لوگوں کو بے روزگار کر دیا عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کا انتخاب کرنا ہے یعنی انہوں نے بھی جو عمران خان صاحب ہیں ان کی حکومت کی تمام تر خامیوں کو مانسہرہ میں کھڑے ہو کر اجاگر کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں تو بڑا خواہش مند ہوں کہ خیبر پختون خواب بھی پنجاب کی طرح ترقی کرے لیکن اس کے لیے آپ کو موجودہ حکومت یعنی وہاں پر جو پی ٹی آئی کی گنمنٹ ہے اس سے نجات حاصل کرنا ہوگی یعنی انہوں نے انفیکٹ اپنے لیے بھی خیبر پختون خواب کے اندر نئی گنجائشیں پیدا کرنے کی نہ صرف کوشش کی ہے بلکہ اپنے اس خواہش کو آگے بھی بڑھایا ہے اسی جلزے سے مریم نواز صاحبہ نے بھی خطاب کیا ہے اور یہاں پر خطاب کے دوران انہوں نے عمران خان صاحب کے وزیراعلا ہاؤس میں قیام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان انفیکٹ گرفتاری کے خوف سے چھپے بیٹھے ہیں خیبر پختون خواب ہاؤس میں خیبر پختون خواب کے چیف منسٹر ہاؤس میں تاکہ وہ بنی گالا میں موجود نہ ہو اور وہاں پر ان کو پتا ہے کہ ان کی گرفتاری ہو جائے گی لہٰذا وہ چھپ کے بیٹھے ہیں یعنی انہوں نے عمران خان صاحب کے جو ایک طاقتور یعنی جو ان کا ہی من ایمیج تھا اس کو ہٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جتنے مرضی لانگ مارچ کر لیں یہ کہیں نہیں جا رہے اور ساتھ انہوں نے پھر ہیلیکاپٹر کا ذکر کیا انہوں نے کہا جناب یہ لانگ مارچ ان کے اس وقت سے نقام ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا لوگوں کا ساتھ نہیں دیا لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جب لانگ مارچ کر رہے تھے تب بھی انہوں نے لوگوں سے فاصلہ اختیار رکھا لوگوں کو لاتھیاں کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ہیلیکاپٹر کے اوپر سہریں کرتے رہے یعنی انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ زیادہ بہتر یعنی جس طرح میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو دوائی ہے جو بنیادی سیاسی دوائی ہے وہ انفیکٹ مریم صاحبہ کے پاس ہے اور وہ اب اپنی تقریروں کے ذریعے اور اپنی پبلک اپیرنسز کے ذریعے اپنے ٹوٹر کے ذریعے جو ڈوز ہے پراپر وہ دیتی جاتی ہے مسلسل اور اس کے بعد پھر جو یقینی طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے دوست ہیں وہ ان کا مکمل جواب بھی دیتے رہتے ہیں اور پھر مریم صاحبہ کے آج کے مانسہرہ جانے سے پہلے ان کی ایک آڈیو لیک کی گئی جو اے آر وائی نے نشر کی ہے اور اس جو آڈیو ہے اس کے اندر ایک مرتبہ پھر مریم صاحبہ کے حوالے سے جو آڈیو ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ انفیکٹ سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے میڈیا کو مینج کر رہی اور وہ وہاں پہ یہ کہتی وی سنائی بھی دیتی ہیں کہ جناب یہ اگر پی آئی ڈی نے اور باقی جو سیکٹری انفرمیشن ہے اگر اس نے ہم میری بات نہیں مانی تو پھر مجھے پرائم منسٹر سے بات کرنی ہوگی یعنی اس وقت شباز شریف صاحب کے وزیراعظم ہوتے ہوئے بھی چاہے پی آئی ڈی ہے چاہے سیکٹری انفرمیشن ہے وہ مریم صاحبہ کے آرڈرز کو یا مریم صاحبہ کی بات کو نہیں مان رہا تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ جو بیوروکریسی ہے جو سرکاری افسران ہیں وہ اپنا کام اپنا رول پوری جو ازادی ہے اور ایمانداری ہے اس کے ساتھ ادا کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر مریم صاحبہ میڈیا مینیج کر رہی ہیں تو اس میں کون سا کانون ٹوٹ جاتا ہے میڈیا مینیج کرنا اپنے حق میں اپنی پارٹی کے لیے کیا یہ ایک لیڈر کی ذمہ داری نہیں ہے عمران خان صاحب نے جو چار ہزار اپنے ترجمان رکھے ہوئے تھے وہ کس کام کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ میڈیا مینیج کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب نے گورنس سے زیادہ اپنے دور کے اندر جو فوکس رکھا ہوا تھا وہ اپنے پارٹی سپوکس پرسنز رکھے ہوئے تھے اپنے ترجمان رکھے ہوئے تھے سوشل میڈیا ہینڈلرز رکھے ہوئے تھے جو ان کے لیے تمام تر آسانیاں پیدا بھی کرتے تھے اور ان کے بیانیاں کو لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے یہ چار ہزار آدمی کوئی مچھر ماننے کے لیے یا ڈینگی مکاؤ سپریک کرنے کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے تھے اب اگر جو کام عمران خان صاحب کے دور کے اندر حلال ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور کے اندر حرام نہیں ہو سکتا مسلم لیگ نون کو بھی اس بات کی مکمل طور پر ازادی ہے کہ وہ اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھے چاہے وہ جلسوں کے ذریعے رکھے چاہے وہ جلوسوں کے ذریعے رکھے چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے رکھے چاہے وہ جو مختلف چینلز ہیں ان کے ٹاک شوز میں اپنی پریزنس کے ذریعے رکھے جس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف اپنی پریزنس رکھتی ہے لہٰذا ایک خاص موقع پر جب ایک پلٹیکل ٹیمپریچر ڈیولپ ہو رہا ہے اور جو دونوں لیڈرز ہیں یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان اور انہی کی جماعت کی وائس پریزنٹ جب وہ عمران خان صاحب کی بیش پر یعنی ان کے پلٹیکل ہب میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے یہ گمکس کر دی جاتی ہے تو بنیادی طور پر اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے صورتحال کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اگر ایسا نہ ہوتا یہ والی عمران خان صاحب کو اس چیز کی ضرورت نہ ہوتی تو آج ان کو اپنے خطاب کے اندر اسرائیلی ٹچ دینے کی بھی ضرورت نہیں ان کو ہونی تھی وہ ایشیوز پر بات کر سکتے تھے لانگ مارچ پر بات کر سکتے تھے ہاں لانگ مارچ پر انہوں نے کی بات انہوں نے کہا جناب اس مرتبہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے یعنی پہلے تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے یا اس مرتبہ تیاری سے مراد ان کی کچھ اور ہے آنسو گیس کے مقابلے میں آنسو گیس ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا پتھر کے مقابلے میں پتھر اور گولی کے جواب میں گولی شاید اس قسم کی تیاری ہے جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے جس لیول پر جا رہے ہیں اور جس اکسٹینڈ تک اپنے پولٹیکل بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کے جذبات سے لوگوں کو وہ اُبھارتے ہیں وہ بنیادی طور پر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آنے کے لیے یا اقتدار کی منزل تک پہنچنے کے لیے کسی بھی ایکسٹینڈ تک جا سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم صرف یہ جو ان کے ٹچز ہیں اگر انہی کو دیکھ لیں تو ہمارے لیے مثال بہت حد تک واضح ہے ادروائز ایسے موقع پر جب شباز شریف صاحب وہاں پر آ رہے تھے یہ اسرائیلی ٹچ دینے کی ان کو ضرورت نہیں تھی اور جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ ٹچ انفیکٹ اسلامی ٹچ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر انٹی امریکن سنٹیمنٹس بھی آ جاتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اسرائیل کی دنیا کے اندر سب سے بڑی جو سپورٹ ہے وہ امریکنز ہیں اور امریکنز سپورٹ کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں ہے لہٰذا یہ جو تینوں ٹچز انہوں نے ڈالے ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے جذبات کو حکومت کے خلاف بھڑکانے اس کو اُبھارنے اور اس سے زیادہ اس کو آگے لے جانے کی کوشش کے سوا اور کچھ نہیں ہے لہٰذا جو فوکس ہے اس وقت امران خان صاحب کا ورکرز کنوینشن کے اندر بھی وہ اپنے فیوچر کے لیے اور اپنے جو فردر انہوں نے جو چھ دن کے بعد اپنی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ انہوں نے اب فیوچر کے اندر جا کے کیا کرنا ہے لانگ مرچ کرنا ہے دوبارہ دھرنا دینا ہے کیونکہ اس کو تو اب انہوں نے مشروط کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ لہٰذا اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنا اور ان کو مکمل طور پر ایک پلٹیکل پروسس کا حصہ بنائے رکھنا یہ انفیکٹ عمران خان صاحب کی مجبوری ہے اور اس کے لیے ان کو نئے سے نئے نیریٹیو چاہیے نئے سے نئے ٹچس چاہیے کیونکہ جب تک وہ نئے سے نئے کوئی نیا تڑکہ نہیں لگائیں گے اس وقت تک ان کی بات آگے نہیں بڑے گی اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ حکومت حکومتے وقت اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے یہ بھی بنیادی طور پر لوگوں کے جذبات کو حکومت کے خلاف اُبھارنے کی ایک کوشش کے سوا کچھ نہیں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ والا سودا جو رکھا ہے انہوں نے اسرائیل والا یہ بھی بکنے والا سودا ہے جس طرح انٹی امریکن جو ٹچ ہے وہ بکنے والا سودا ہے اسی طریقے سے یہ اسرائیلی ٹچ بھی بکنے والا سودا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس نئے نیریٹیو کو لے کے اب کتنا آگے بڑھیں گے کیونکہ یہی اب ان کا ایک اصل امتحان ہوگا اپنی ریگر ضرورت کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ